اسلام علیکم اچھا بھی آج کا جو ٹوپک ہے اس کا نام پائنس کی میل کون اچھا بھٹا پائنس کی جو میل کون ہے کافی چھوٹی ہوتی ہے اور یہ فی میل سے کافی چھوٹی آپ کو نظر آتی ہے پائنس کی میل کون یہ پروڈیوس ہوتی ہے کلسٹر کی فارم میں کہاں پھر مجود ہوتی ہے ٹپ آف لانگ شوٹ جو شوٹ کی ٹپ ہے وہاں پہ کلسٹر کی فارم میں آپ کو نظر آتی ہے میل کون اور یہ پروڈیوس ہوتی ہے سپرنگ کے موسم کے اندر سپرنگ کے موسم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پائنس کی میل کون بننا سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہ پائنس کی میل کون ہے اب یہ سینٹرل پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں سینٹرل ایکسیس جہاں پہ کافی زیادہ بیرڈز ہوتی ہیں سپائرلی ارنج مایکرو سپورفیل جس کو سٹیمن کہتے ہیں اس کے پاس یہ پورے کے پورے کیا موجود ہے مایکرو سپورفیل یہ موجود ہیں یہ جو آپ کو بلو کلر کے نظر آ رہا ہے یہ مایکرو سپورفیل ہے جس کو میں نے سٹیمن کہا اس کے پاس موجود ہے سیکھ لائک مایکرو سپورنجی ہے تو مایکرو سپور فیل کے پاس کیا موجود ہوتا ہے دوسرا نام کی پولا سیکھ ہے اب مایکرو سپورنجے کی کیا پہچانا ہے پرڈوس کرتا ہے لارز نمبر اف مایکرو سپورٹس اس کا کام ہو مایکرو سپورٹس کو بنانا یہ آگیا میکرو سپورٹس جتنے بھی آپ کو ہیں ۔ तوڑڈ نظر آ رہے ہیں یہ مایکرو سپورٹخ ہیں ان کا دوسرا نام ہے پولین گرنج اب جو مایکرو سپورز ہیں یہ اس کے ونگز ہیں بلون لائک ہوتے ہیں اور یہ اڑنے میں ڈسپرز کرنے میں مدد دیتے ہیں بائی ونڈ ہوا کے مدد سے اس کے جو وال ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے آوٹر is called اگزائن اینہ is called انٹائن ٹھیک ہے اندر والی انٹائن ہے اور بائی والی اگزائن ہے جو کس کو بناتی ہے بیٹا وال کو اور یہ دو اس کے ونگز ہے جو اس کو اڑنے میں مدد دیتے ہیں یہ تھی بیٹا پائنس کی میلکون اب پائنس کی میلکون کی development کیسے ہوتی ہے کیسے بنتی ہے اس کی development کیسے ہے اگر دیکھا جائیں تو hypodermal cells ہیں اس کے hypodermal cells ٹھیک ہے پائنس کے hypodermal cells یہ ایزے ایکٹ کرتے ہیں sporengia initial کے طور پر مطلب ہے کہ hypodermal cell نے پوری کون کو بنانا ہے اور وہ hypodermal cell جو کس طرح ایکٹ کرتے ہیں sporengia initials کے طور پر یہی sporengia initials ڈوائیڈ ہوں گے اور پھر فورم کریں گے outer wall initials inner archie sporeal initials inner archie sporeal initials مطلب sporengial initials ڈوائیڈ ہونے کے بعد دو طرح کی cells بنیں گے ایک outer wall initials والے بنیں گے اور ایک inner archie sporeal initials بنیں گے اچھا بڑا جو outer wall initials ہیں انہوں نے ڈوائیڈ ہوتے رہنا تو پھر کیا بنائیں گے فورم many layers of sporengia تو جو sporengia کی layers ہیں وہ سارے کے سارے outer wall initials بنائیں گے inner archie sporeal initials یہ بھی ڈوائیڈ ہوتے رہیں گے منی cells کے اندر جو پیریفرال cells ہوں گے وہ ٹیپ ٹم بنائیں گے ٹیپ ٹم کیا ہوتا ہے one cell thick layer of مائکرو sporengia ایک سل thick جو لیئر ہے مائکرو sporengia جس کا ٹیپ ٹم کہتے ہیں یہ پیریفرال cells بنائتے ہیں جو ریمیننگ cells ہوں گے وہ پروائیڈ کریں گے نریشمنٹ ٹو مائکرو سپورس یہ کیا کریں گے مائکرو سپورس کو نریشمنٹ کریں گے ریمیننگ cells اور کچھ آرچی sporeal cells ایسے ہوں گے جو ٹرانس فرم ہوں گے کنورٹ ہوں گے چینج ہوں گے مائکرو سپورس کے اندر تین طرح کے cells آگے ہیں پیریفرال cells ٹیپ ٹم ریمیننگ cells نریشمنٹ اور آرچی sporeal cells مائکرو سپور میں چینج ہو جائیں گے کچھ اور مائکرو سپورس ڈوائیڈ ہوگے چار مائکرو سپورس میں کنورٹ ہوگا میوسیس کر کے چار مائکرو سپورس میں کنورٹ ہوگا جس کو پولن گرینز بھی کہتے ہیں مائکرو سپورس کا دوسرا نام کی بڑا پولن گرینز بھی ہیں یہی پولن گرینز فردر ڈوائیڈ ہوں گے تو دو تین کے cell بنے گے لارجر cell سمولر cell جو میں نے بنانا تھا میں بنا چکا ہوں لارجر cells ڈوائیڈ ہوں گے تو انتریڈیل بنے گے اور سمولر سے فردر ڈوائیڈ ہوں گے تو پروanten بنے گے تو پروتیل ��는 سمولر لارجر جسے بنے گے اور یہ دونوں لارجر کہاں سے بنے گے پولن گرینز بنے گے اور پولن گرینز جو کہ خود بنے ہے کس سے بنے بڑے آرچی سپوریل سبل بنے کہاں سے بنے آرچی سب سبل کا دوسرا مائکرو سپورس پائنس کی میل کون کا پارٹ ہے اور آپ نے پہلے اس کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ڈیویلمنٹ کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے اللہ حافظ